آج بنا رہی ہوں سب ویس ٹائل میں چکن کا سینڈوچ اور ابھی میں اس کی شروع کرنے لگی ہوں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے فور ٹیپل سپون پانی اب اس میں چھے ہری میٹھیں جن کو ایسے کٹ کر لیا وہ اس میں اٹھ کر دیں اور سکس ٹیپل سپون سے اٹھا ہے اب اس کے نیچے اس کو آگے نیچے اوپر رکھے دیں اب اس میں تھوڑا سا نمک جائے گا اتنا چلیں اب اس کو چکن یہ میں نے آف آف انچ کی کیوبز میں کٹ لیا سارا اب اس کو میرینیٹ کرتے ہیں اس کی میرینیشن میں سب سے پہلے جائے گا رسنا جو کا پیسٹ ایک ٹی سپون جتنا پھائے گا پیپریکا یہ ہے پیپریکا پورڈر ایک ٹیپل سپون یہ ریڈ چلی پورڈر ایک ٹیپل سپون یہ چکن ہے کم از کم 700 گرام تک کچھ گنا ہے پھر اس میں رہا لیں گے پیپری ساوس 1 ٹیپل سپون ٹکا مسالہ 1 ٹیپل سپون لیمن جوز 2 ٹیپل سپون لیمن جوز 1 ٹیپل سپون 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 اب اس کو اچھے تھی کیسے میکس کر دینا ہے اور آدھا گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اب جو اگے کا پروسس ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اس میں نمک نمک اس میں نمک ڈالے گا 1 ٹیپل سپون اب ہم اس کی سوسس بناتے ہیں پہلے ایک سوس بنایں گے جو اس میں یوز ہوگی 2 ٹیپل سپون 1 مائنیس ڈالی ڈالین آخر 2 ٹیپل سپون سون اس ڈại لہا دہیں ہوتا ہے وہ یوز کریں گے ہماری 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 مستر جائے گا ہماری 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 ایک مجرہ لیں گے نمک کی اور ایک پینٹہ لیں گے کالی میریج اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہماری 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 ہے اس میں دو ٹیبل سپون جتنا مائنیز ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں ڈالیں گے اس میں اب اس کو اچھا ٹھیک سے میکس کریں گے اب ایک چھوٹکی کالی میرچ کی اس میں جائے گی ایک یہ والی سوس بھی یوز ہوگی اس میں یہ ہم نے دو سوسز بنا لی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یوز کرنا جائے تو ہارٹ سوس بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ ہوگی اور جو ہم نے چلیز رکھی ہیں اللہ پینو بننے کے لئے وہ اپلیکنگ وقت ریڈی ہو گئی ہیں تقریبا اس کو پان ملٹ ٹک پکانا ہے اور یہ تاکہ یہ گل بھی جائے اور اس میں اس کا فیبر آ جائے اور اس میں جو ہوزوں کی ویجی تیبس جو وہ یہ ہیں جس کی سیمپلنگ میں پیاز ہے ٹمارٹر ہے شملا میرا چاہے بانگو بھی ہے اور یہ تھوڑے سے اولیوز ہیں اور اللہ پینو گھر ہے اب ہم اس کی کوکن کریں گے چکن کی پان ملٹ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو پین میں نکال لیں گے اب اس کو ڈھاپ دیں گے پندرہ منٹ کے لئے اس کو پانی ڈال کے دس پندرہ منٹ تک پکانا ہے پھر اس میں ایک ٹیبل سپون جیتنا مکھن ایٹ کیا اور اس کی بنائی کا لیے اب یہ کھا چکا ہے یہ دیکھیں اب ریڈی ہے اس کی اسیمبلی کر کے آپ کو لکھاتی یہ ایسے آپ کر کے رکھنے آپ ٹی پیرزین اس کو ٹکن پہ اس کو تھوڑا سا برم کیا آپ ٹکن پہ 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 یہ دیکھیں یہ اس کو اسیمبل کرنے لگی آپ ٹکن پہ سب سے پہلے اس کے اندر جہاں پہ یہ تھوڑی سی سوس ایڈ کی یہ جو ویٹ کونچنس پیپلز ہوتے ہیں جو جن کو ہوتا کہ ہمارا وزن نہ پڑے اور ہم بھرکر شرگر کے شکین ہوتے ہیں تو انت میں یہ بہت بہترین رہتی ہے اور ویسے بھی یہ سیم سب سے سٹائل میں یہ آپ ٹکن اس کے اوپر ایڈ کر دیں یہ اب اس کے اوپر چکن ایڈ کر دیں اب اس کے اوپر یہ جو ہوتی ہے چیز جو ڈائٹ لوگوں کے لیے ہوتی ہے وہ رکھی اب اس کے اوپر ٹرماترز رکھیں تھوڑی سی یہ بند کو بھی ایڈ کی آپ کی مرضی ہے جو ہون سی ویجیٹیبلز چاہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں رسٹرکشن نہیں ہوتی جو آپ کو پسند ہے یہ جو ایلوپینوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میں نے بھی بنائی ہے یہ وہ اٹھا دیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اب اس کے اوپر یہ ڈال دی اولیوز تھوڑے سے ڈال دی اس کے اوپر یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں جڈ پٹ ریڈیو نے ہو جاتا ہے اور یہ ایسے ہی کھایا جاتا ہے تھنڈا ہی کھاتے ہیں اور اگر آپ کو ٹھنڈا نہیں پسند آپ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں یہ دیکھیں تاکہ اس کی جو چیز ہے وہ اس کے اندر میڈٹ ہو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا جوسی سپائسی اور کتنا مزے کا سب سینڈوچ تیار ہے اس کو بفلو ساوس جس کو ہارڈ ساوس بھی کہتے ہیں چلی ساوس یا کسی بھی اور دین چار ساوس جو دو ساوس سے ہی ہیں ان کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں یہ اس کی فائنل لوک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جو مجھے ویجیٹیبلز پسند ہی میں نے ایڈ کی ہیں اور جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فائنلی میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں بہت شکریہ اللہ حافظ